یا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہہ رہے ہیں سورہ نور سومبر چوبیس آیت نمبر باون سورہ نور سومبر چوبیس آیت نمبر چوبن سورہ تغامل سومبر چوبیس آیت نمبر چودہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اشارت فرمایا واتیو اللہ واتیو رسول کہ تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اس کی گستاخیر مت کرو تو تمہیں اللہ سبحانہ وتعالی کیا کریں گے لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تو تم پہ کیا آئے گی رحمت تم پر نازل ہوگی تمہارے گھروں میں تمہارے سونے کی جگہ پر تمہارے کھانوں میں تمہارے بزنس میں تمہارے رشتوں میں تمہارے بچوں پر تمہارے گھروں والوں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ تم پر ساتھ رحم کا معاملہ کریں گے لانت کو تم سے ہٹا لیں گے تکلیف کو تم سے ہٹا لیں گے پریشانیوں کو تم سے ہٹا لیں گے اور اللہ السلام تلاکہ نے اگر مخالفت کروگے تو کیا ہوگا سورے بخرہ سورے نمبر دو آیت نمبر اچھو چار سورے معاہدہ سورے نمبر پانچ آیت نمبر پانچ سورے توبہ سورے نمبر نو آیت نمبر Thursday سورے توبہ سورے نمبر نو آیت نمبر چوبیس سورے انفال کے اندر آیت سورہ توبہ سورے نمبر نو آیت نمبر پائیں سٹھ اور اسی طریقے سے سورے کاثر سورہ نمبر ایک سو آٹھ کے آیت نمبر تین سورہ حجر سمر پندرہ کے آیت نمبر نائٹی فائی اللہ سبحانہ وتعالی کہہ رہے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی نہیں گزارو گے تو اللہ تم میں سے ہر ایک کو دیکھ لے گا تم میں سے کسی کی ضرورت نہیں وَإِن تَتَوَلُّوا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُ امْثَالُكُمْ اے مسلمانوں اللہ تعالی ہمارا محتاج نہیں ہے اگر ہم اس کی ذمہ داری کو اس اسلام کو دوسروں تک نہیں بتائیں گے اپنے زندگیوں میں اللہ اور اس کے رسول کی حکومت کو خائم نہیں کریں گے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی اس خوم کو ختم کر دیں گے پھر ایسی دوسری خوم کو لائیں گے وہ ہمدیسی نہیں رہے گی وہ ایک اللہ کو چاہے گی اللہ ان کو چاہے گا وہ کسی سے ڈریں گے نہیں اللہ کی بات کہتے ہوئے نکل جائے گی اللہ سبحانہ وتعالی وہ دن نالا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے کام لے لے دعا کی دیں قرباء و لغیر اللہ لا نحن الجباہ قرباء و ارتضیناها شعارا للحیاہ